موسیقی بریک کے بعد پھر ایک بار اپنی خدمت میں حاضر ہیں ویڈس ایپ ٹیکس میسیجی سے یہ جو سوالات ہیں پیش کرتے ہیں میں اپنا نام نہیں بتانا چاہتی مگر ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ میری بڑی بہن ہیں ان کا پتی ان کا ساتھ اچھا نہیں ہے ان کو کیا کرنا چاہیے یہ ان کے پتی کا ساتھ اچھا نہیں ہے اس کی وجہ کیا ہے وجہ تلاش کریں ساتھ اچھا کریں بہتر یہ ہے دونوں طرف کے بزرگ بیٹھیں ان سے تجربہ لیں ان کے تجربے کی بنیاد پر ان کے فیصلے پر عمل کریں دونوں مل کر رہیں تو کیا کرنا چاہیے اس کے علاوہ یہی کٹیک کرنا چاہیے ورنہ تو پھر اس کے بعد آگے سے صلاح ہے انشاءاللہ ہمارا یہ سوال ہے کہ سات مہنے میں گود بھرائی کی رسم کہاں تک شرن صحیح ہے شریعت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے بہرحال گود بھرائی تو گود بھرائی ہے یہ رسم ہے اور اس میں منع بھی نہیں ہے ایسا کوئی اس میں لیکن شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے اس کا السلام علیکم علیکم سلام میرا نام علی باقر ہے میں حیدر آباد سے ہوں میرا سوال مولانا صاحب سے یہ ہے اگر لڑکی کی شادی ہو جائے اور اس کا عقیقہ نہ ہوا ہو تو اس کے شوہر پہ واجب ہے یا اس کے باپ پہ واجب ہے نہ اس کے باپ پہ واجب ہے نہ اس کے شوہر پہ واجب ہے بالی ہونے کے بعد بچوں پہ خود واجب ہوتا ہے واجب سوری مسئلہ واجب ہے ہی نہیں اچھیکہ سنت موکدہ ہے اگر باپ نے بچپن میں کیا ہے بلوگ سے پہلے تو بہتر ہے نہیں تو بچہ جب بڑا ہو جائے تو اس سے کہنا مستحب ہے اور اگر شوہر کر دے تو شوہر کے لیے مستحب ہے کوئی بھی کر دے حقیقہ کوئی بھی کر سکتا ہے اس میں کسی کے باپ پہ واجب نہیں ہے مستحب موکدہ ہے السلام علیکم علیکم السلام میرا نام حاجی علی ہے میں ہنڈی کیپ ہوں میں انڈیا کے کرناٹکہ سے ہوں میری کوالیپیکیشن ایم ایس ڈیولی کمپلیٹڈ ہوئی ہے مجھے جوب نہیں لگ رہا ہے گورنمنٹ کا میرا وہ خراب چل رہا ہے مجھے کب لگے گا کوئی دعا کر دیجئے جی ہم خدا سے دعا کرتے ہیں پروردگار ہے اللہ میں آپ کے کام ہو جائے خدا آپ کو جوہے اچھا جوب دے اور آپ انہان سے اس کو آگے بڑھیں اور اس کے لیے بالخصوص نادیلی کا ورد کریں بہتر ہے کہ آپ کے لیے انشاءاللہ بہتر شکریہ السلام علیکم علیکم سلام میں ناکبر سے ہوں فاطمہ میرا نام ہے سوال یہ ہے کہ جو ہم غسل کرتے ہیں حیز یا جنابت یا جو بھی غسل کرتے ہیں تو جو پانی ڈالتے ہیں وہ ایک بار ڈالیں یا دو بار یا تین بار کتنے بار ڈالا جائے پانی تین بار پانی ڈالا جائے تو حرام ہے کیا غسل میں اپنے آزہ پہ پانی ڈالے تو کئی لوگوں نے تین بار پانی ڈالنا حرام بتایا مجھے پلیز مہنہ صاحب آپ صحیح بتائیے اور غسل میت کو بھی جو تین پانی سے غسل دیتے ہیں تو ایک پانی کو کتنی کتنی بار باڈی پر ڈالیں جی دیکھئے غسل کے سسلے میں یہ بات ہے کہ غسل میں بدن کا دھونا واجب ہے بدن کا دھونے کے ملکہ غسل کے دو قسمیں ہیں ایک ہے ترتبی ارتماسی ترتبی یعنی جو لوٹے سے یا شاور سے جو کیا جاتا ہے ترتیب کے ساتھ ایک کے بعد اس کو کہتے ہیں ترتبی ایک ہے ارتماسی جس کو ارتماسہ فلمہ پانی میں ایک ساتھ ڈپکی لگانا اگر پانی میں ایک ساتھ ڈپکی لگایا ہے وہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے اس کے بعد نکلے تو ہو گیا نیت کے ساتھ لیکن ترتبی غسل میں یہ ہے کہ پہلے سر اور گردن دھوئی جائے ایک لوٹے میں دھونے میں کافی ہے تو کافی ہے ایک لوٹے میں کافی ہے اسہ لوٹا دوسرہ لوٹا ڈالے کی ضرورت نہیں ہے رائٹ سائٹ دھویا جائے بدن پر پانی جو ہے آدھے بدن پر پہنچنا چاہیے دوسری لیفٹ سائٹ دھویا جائے نیت کے ساتھ کہ اسے ترتبی فلا فلا غسل کرتا ہوں میں کرتی ہوں قربت اللہ سر و گردن دھونا رائٹ سائٹ دھونا لیفٹ سائٹ دھونا دونوں کو دھوتے وقت یہ خیال رکھے تھوڑا تھوڑا بڑھا کے دھویا جائے تاکہ کچھ چھوٹنے نہ پائے اور اگر کہیں پہ رہ جائے تو ہاتھ سے بھی پانی پہنچایا جا سکتا ہے اس میں تین بار چار بار پانی ڈالنے کا کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے ایک بار پانی نیت کے ساتھ آپ نے ڈالا آپ کا غسل ہو گیا اگر ہر جگہ پانی پہنچ گیا تو ایک بار کافی ہے وہ انہیں آپ دس بار بھی ڈالنے نہیں ہے دس بار بھی ڈالتے رہے کوئی مسئلہ نہیں ہے نیت کر کے جس بار ڈالیں گے وہی مانا جائے گا اس کے علاوہ آپ نہ آتے رہیے کوئی مشکل دوسرا سوال میت کو یہی سورت میت کے لیے ہے یہی سیسلاح میت کے لیے بھی ہے کہ اس میں تین جو الگ الگ آبِ صدر اور آبِ کافور اور خالص پانی سے دیا جاتا ہے اسی طرح سے تیسا سوال میت کو کفن دینے کے بعد جو چادرِ یمنی اگر جس کے پاس ہے جو کربلا سے لاتے ہیں وہ موردے پر اوپر سے ڈالا یا پہلے ہی بچھائیں پھر باڈی اس پر رکھی جائے کس طرح سے ہے دیکھیں اس کے چادرِ یمنی تو ایک سادھی ہوتی ہے چادرِ یمنی اس کے پر کچھ لکھا ہوا نہیں ہوتا ہے اس میں آپ لپیٹ سکتے ہیں دیکھیں اس کے پر کچھ لکھا ہوتا ہے اعزائتِ اشورہ یا معصومین کے نام یا قرآن کی آیتیں یا کوئی دعا اس طرح جس میں معصومین کے سلسلہ ہے یا اللہ کا نام ہے تو اس کے لئے احترام ہے کہ اس سینے پہ رہے اس کے لئے بہتر ہے کہ سینے پہ رہے شکریہ سلام علیکم علیکم سلام رائے بریلی سے ہوں میرا سوال یہ ہے کہ سجدے سہو کے لئے وضو کرنا کیا ضروری ہے جس وقت سجدے سہو کیا جاتا ہے تو اس وقت تو باپ وضو سے رہتے ہیں جو اس وقت کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ اس کے بعد سجدے سے ہو کر رہے ہیں تو یہ سجدے ہیں سجدے مستحف سجدے ہیں ان کے لئے وضو کرنا ہے جس طرح سجدہ مستحف ہے اس طرح سے وضو بھی مستحف ہے لیکن اگر آپ نماز کے لئے سجدہ کر رہے ہیں تو نماز کے فوراں بعد ہی سجدہ کرنا ہے تو جس طرح سے آپ نماز کے لئے وضو کے ساتھ ہیں میں ایک لڑکی سے محبت کرتا ہوں اور وہ اور ہمارے گھر میں جو لڑکی کے گھر میں ماباپ راضی ہیں لیکن لڑکی کے بھائی راضی نہیں ہیں اس مسئلے کو حل کر دیجئے یہ مسئلہ تو ان کے ماباپ پہ حل کر سکتے ہیں اگر ماباپ راضی ہیں دونوں کے تو پھر آپ ملکے عقد کر لیجئے السلام علیکم جائد بھائی مولانا صاحب میرا سوال ہے کہ میرے دادا کی جو پروپٹی تھی وہ میرے دادا کے بعد میرے دادی کی ہو گئی تھی دادی نے میرے پاپا کو بڑے بھائی کو تو کچھ حصہ دے دیا اور باقی کا میرے چچا کے نام کر دیا میرے پاپا کو کچھ نہیں دیا اس کے لئے کیا حکم ہے شریعت کا شبیب دہلی سے سوال کر رہے ہیں اصل میں یہ ہے وراست کا مسئلہ وراست کے مسئلے میں سب کا اولاد جو مرنے والے کی جو اولاد ہے ان کا سب کا حق ہوتا ہے سب کو ملنا چاہیے کسی ایک کے نام کر دینا ہے دوسرے کے نام کر دینا ہے ایسا شریعت میں اجازت نہیں دی ہے بلکہ وہ سب کا حق ہے وہ جس طرح سے زوجہ کا جو حق ہے ایک آٹھوہ حصہ ہوتا ہے زوجہ کا زوجہ کو ملنا چاہیے باقی بچوں میں تقسیم ہونا چاہیے سارے بچوں کو تقسیم ہونا چاہیے یہ حکم شرعی ہے شکریہ السلام علیکم علیکم السلام تحجد کی نماز صبح آزان کے کتنے ٹائم پہلے تک پڑھی جا سکتی ہے جتنی دیر میں نماز تحجد ادا ہوتی ہے نماز صبح سے اتنی دیر پہلے بھی پڑھی جا سکتی ہے بہتر ہے کیوں قریب ترین ہو نماز شف ختم ہو اور اس کے بعد پجر کی نافلہ کا شوق شروع ہو تو اس وقت بھی پڑھی جا سکتی ہے السلام علیکم علیکم السلام حسد علی فرمدیلی جہری اور اخواتی نماز کی آواز کی مقدار کتنی ہونی چاہیے اور کیا جہری نماز میں ذکر اور تشہود کو اخواتی اور اخواتی نماز میں ذکر اور تشہود کو جہری طریقے سے پڑھ سکتے ہیں براہ مہربانیس کا جواب دیوئے جی نماز جہری ہے جہری میں بہت بلند آواز بھی نہیں ہونا چاہیے کہ دوسرا ڈسٹرپ ہو اتنا ہونا چاہیے کہ خود جو ہے آپ اپنی آواز کو سن لیں یہ نماز جہر ہے جس کو براہ دیگئے آپ پڑھ رہے ہیں اخواتی نماز میں آپ آہستہ سے پڑھیں تاکہ دوسرا تک آواز نہ جائے ذکر جو ہے جہری میں جہری پڑھنا چاہیے اخواتی میں اخواتی بھی پڑھ سکتے ہیں جہری بھی پڑھ سکتے ہیں کیا مسہ میں پانی کا سر کی جلد میں پانی پہنچانا چاہیے سر کی جلد پہ مسہ ہوتا ہے دیترے کے سر کی جلد پہ مسہ ہونا چاہیے بالوں پہ مسہ نہیں ہوتا ہے اگر بال بڑے ہیں تو مانگ نکل لینا چاہیے سلام علیکم میں مہاراشر سے ہوں مولانا آپ سب کو سلامت رکھے اللہی آمین کچھ دن پہلے ہمارے گھر کی ایک علماری پر ایک تعویز رکھا ہوا تھا جو کہ گھر میں سے کسی کا نہیں تھا پھر اسی طرح کا تعویز بہار پیڑ میں ٹنگا ہوا تھا ایسے پہلے بھی ہو چکا ہے جو مجھے یہ پوچھنا ہے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے پتہ نہیں چلتا کہ کون کیسے اور کس طرح سے تعویز رکھ دیتا ہے ممکن ہے کہ آپ کو یوں ہی پریشان کے لیے درانے کے لیے اس طرح سے کوئی آپ اس پہ تواہم میں نہ پڑھیں آپ کو اللہ کا نام لے عبادت کریں انشاءاللہ اس کا اثر آپ پر نہیں ہو انشاءاللہ سلام علیکم سلام آئے نیمی سید عاصف بینگلورو تو آپ پرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھ سکتے ہیں آپ اس کو اشارے سے جتنا جھک سکتے ہوتنا جھکیں باقی آپ اس کو بیٹھ کے پرسے السلام علیکم علیکم السلام میں آٹو چلاتا ہوں کبھی پیسنجر کہتا ہے کہ مجھے شراب کی دکان پہ لے جا کیا یہ صحیح ہے پرحال آپ آٹو چلاتے ہیں جس وقت آپ نے بٹھایا ایسی کوئی شرط نہیں ہے اگر وہ راستے میں آپ کو بولتا تو آپ اس میں مجبور ہیں لے جانے کے لیے تو بہتر یہ کہ ایسے مقامات پر آپ احتیاط کریں یا جہاں یہ سسلہ ہوتا ہے اس ارئے میں احتیاط کر سکتے ہیں احتیاط کریں ورنہ جو سواری بیٹھی ہے اس میں آپ کا اختیار نہیں ہے آپ کے اختیار کہ اگر باہر ہے تو آپ گنہ گار نہیں ہے السلام علیکم علیکم السلام جناب میرا سوال یہ ہے کہ میرے کزن کی آنکھ سے خون جاتا ہے ڈاکٹر ریپورٹ سب نارمل ہے کسی نے بتایا کہ جلدی شادی کر دیجئے تو کیا یہ بات صحیح ہے کہ شادی سے یہ بیماری دور رہ جائے گی کسی نے بتایا اسے مراد اگر ڈاکٹر نے بتایا ہے تو ممکن ہے کہ ڈاکٹر نے کوئی چیز اس میں چیک کی ہوگی جس کے وجہ سے بہت ساری کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جو شادی کے بعد انسان کی بیماریوں کی بنیانت پر ختم ہو جاتی ہیں تو اگر اس ڈاکٹر نے بتایا تو یہ صحیح ہوگا نا اسلام علیکم علیکم السلام میرا سوال یہ ہے کہ اگر نماز کی رکعت اور تشہود میں شک ہو جائے تو کیا نماز ختم کر کے نماز احتیاط اور سجدہ سوہ کرنا ہے کیا یہ دونوں ایک ہی نماز کے لیے کر سکتے ہیں اگر ہاں تو پہلے نماز احتیاط پڑھیں یا سجدہ سوہ یا اس حالت میں نئی نماز پڑھنی ہوئی دیکھیں اگر نماز احتیاط بھی آپ کے پر واجب ہو گئی کسی شک کی بنیانت پر اور سجدہ سوہ بھی واجب ہو گیا اخر جو کر سکتے ہیں آپ نماز احتیاط پڑھیں سجدہ سوہ کریں سجدہ سوہ کریں نماز احتیاط پڑھیں دونوں میں آگے پیچھے کر سکتے ہیں السلام علیکم جاہد بھائیو مولانا صاحب السلام میران ابراہیم ہے میں برہان پور سے ہوں میں نے پہلے آپ سے سوال کیا تھا مجھے اس کا جواب مل گیا ہے آپ کو بہت بہت شکری آپ کو بہت بہت شکری ہے اس سارا آپ اور تمام ناظرین سوال کرتے رہیں اور زیادہ بہتر سوال کریں تاکہ ہمارے اور آپ کے علمے زیادہ اضافہ ہو شریعت کی روشنی میں میرا سوال یہ ہے کہ اگر کسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے اور اس کی موت ہو گئی ہے اور اس کا پوسٹ موٹم ہو گیا تو کیا اس کی قبر میں اس کو تکلیف ہوگی یہ قبر کے مسائل الگ ہیں یہ مسائل الگ ہیں قبر میں اگر اس نے جیسے عمال کی ہیں قبر کے سسلہ جو ہوتا ہے مرزق کا سسلہ ہوتا ہے وہ عمال اور عقیدے کے اوپر جو ہے بنیاد ہے جیسا عقیدہ ہے اسی طرح سے اس کو وہاں ٹیٹکیا جاتا ہے اگر اس کا عقیدے میں یہ چیز شامل ہے کہ اس کو وہاں کچھ ہو تو ہوگا اور اگر اس کے جیسے کچھ عمل نہیں کیا ہے اور خدا کی رحمتیں اس کے ساتھ شامل ہوں تو شامل ہوگی ہم دعا کرتے ہیں کہ تمہاری آل محمد کے ساتھ ان کی قبروں میں روشنی اور رحمتِ الہی شامل ہے الہی آمین السلام علیکم علیکم السلام میرا اگزام بلکل اچھا نہیں ہوا ہے پر مجھے اچھے مارکس لانا بہت ضروری ہے اپنے فیوچر کے لیے کوئی دعا بتائیے کہ اس کو پڑھ کر اچھا ریزلٹ آ جائے یا نماز شب پڑھ کے دعا کروں گی تو کیا اچھا ریزلٹ آ جائے گا جی بلکل آ جائے گا آپ دعا کریں اچھا ریزلٹ آ جائے گا لیکن ہوتا یہ ہے کہ جیسے آپ نے محنت کی ہے اچھا ریزلٹ ہوتا ہے لیکن ہاں آپ دعا کریں خدا وند کریم آپ کو اسی میں بھی اچھا برکت دے ساتھ جی جو کیا ہے کوشش اسی سے ہوتا ہے سلام علیکم علیکم السلام مولانا صاحب میرا نام سید علی عمران ہے میرا وطن فیضاباد ہے میرا سوال یہ ہے کہ مچھلی واحد ہو جانور جسے حلال نہیں کیا جاتا پھر وہ حلال کیسے ہو جاتی ہے یہ مچھلی کا زبیہ حلال سے مرہ زبیہ زبیہ کے لیے خون جہندہ رکھنے والے جانوروں کا زبیہ ہوتا ہے مچھلی کا زبیہ معصومین نے فرمایا پانی سے نکلنا ہی مچھلی کا زبیہ زندہ پانی سے نکلنا مچھلی سے زندہ پانی سے جو نکلی ہے وہی اس کا زبیہ ہے وہی اس کو زبا کرنا ہے تب ہی حلال شکریہ السلام علیکم علیکم السلام مولانا ایک question ہے ہم سے ایک فرد نے کہا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی نماز پڑھنے والے انسان کے سامنے سے جاتا ہے تو اسے اللہ سبحانو تعالی قیامت میں فنزیر بنا کر اٹھائے گا ہم نے ان سے نہیں پوچھا کہ کون سی کتاب میں لکھا ہے یہ بات کس حد تک صحیح ہے ہمیں بتا دیجئے دیکھیں ایسا شریعت میں کچھ نہیں کوئی گزر جاتا ہے کسی کے سامنے سے تو اس کو بھی یا نماز پر بھی کوئی فرق ایسا ہمارے نہیں پڑھتا چونکہ یہ شریعت کے تبارے سے جو نماز پڑھ رہا ہے وہ خدا سے اس کا اللہ لگائے ہوئے کوئی مجبوراں گزر گیا تو اس کے ساتھ اتنا بڑا سزا اس کو نہیں ملتی لیکن ہاں احتیاط کرنا چاہیے اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہے تو اس کے سامنے سے جان بوچھ کر نہیں گزرنا چاہیے وغرنہ اس طرح کا کوئی روایت یا حدیث نہیں ہے شکریہ ناظرین اکرام آج کے اس اپیسوڈ کا وہ ختم ہو چاہتا مجھے ترسلام کا شکریہ آدھا کرتے ہیں آپ تمام ناظرین کا بھی شکریہ آدھا کرتے ہیں آپ اسی طرح سے مزید سوالات اور بہتر سوالات دیشتے رہیے تاکہ شریعت کی روشنی میں جو علماء اکرام یہاں جواب دیتے ہیں اس سے آپ اور ہم سب مستفیز ہو کر عمل کرنے کی پرشش کرتے رہیں آگا کا بہت دور شکریہ آج کا پہلا انعام جا رہا ہے تو بہو کے لئے اور اچھے ساس اصور کیسے بنیں کیسے اپنے گھر میں انصاف کا معاشرہ قائم کریں جسٹ رہیں بہت بیٹی غلط ہے بہو صحیح ہے تو اتنی ہمت ہو کہنے کی کہ بہو صحیح ہے اندھا قانون ناراج ہو معاشرہ میں سو پلیز اس پر دھیان دیجئے آج کا دوسرا انعام کے حقبار ہیں کیا تقلیب کسی گزرے ہوئے ملتی ہی کی جاتی ہے یا نہیں اور تیسرے انعام کے حقبار ہیں جہری اور اخواتی نماز کی آواز کی مقدار کتنی ہونی چاہیے اور کیا جہری نماز میں ذکر اور تشہود کو اخواتی اور اخواتی نماز میں ذکر تشہود کو جہری طریقے سے پڑھ سکتے ہیں اور اس امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر آپ سے ملاقات ہوگی تب تک کیلئے اجازت دیجئے وآخر و دعوان آنے الحمدللہ رب العالمين موسیقی موسیقی